رزق میں اضافے کے دو روحانی وظیفے نمبر ایک ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتیں با سعادت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی پیارے نبی رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تنگ دستی سے نجات کا روحانی وظیفہ بتاتے ہوئے فرمایا کیا تمہیں فرشتوں کی تصویح یاد نہیں جس کے برکت سے روزی دی جاتی ہے پھر فرمایا طلو فجر کے ساتھ سو بار کہا کرو سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ وظیفہ سن کر چلے گئے چند دن بعد دوبارہ حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میرے پاس اس کسرت سے آئی میں حیران ہوں کہ کہا اٹھاؤں اور کہا رکھوں روحانی وظیفہ نمبر دو عدرت سہل بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اپنے تنگ دستی و مفلسے کی شکایت کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے گھر داخل ہوا کرو تو گھر والوں کو سلام کرو اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو اور ایک بار کن ہوا اللہ احد پر حاک کرو وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے اور اس پر عمل پیرا ہوئے جب گھر داخل ہوتے تو گھر والوں کو سلام کرتے پھر سورہ اخلاص شریف پڑھتے اس کی برکت سے ان پر ایسا کرم ہوا اللہ پاک نے انہیں اتنا مال عطا فرمایا کہ وہ اپنے ہمسائوں اور رشتے داروں کی بھی خدمت کرنے لگے شافع روز جزا تم پر کرو رو درود دافع جملہ بلا تم پر کرو رو درود پیارے اسلامی بھائیوں اور محترم سننے والوں رسک بھی اللہ پاک کی دی ہوئی ایک نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے فَإِذَا قُدِّيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُ فِي الْأَرْضِ وَبْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهُ پارہ اٹھائیس سورہ جمعہ آیت نمبر دس ترجمہ کنزل ایمان پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو یعنی جب نماز جمعہ پوری ہو جائے تو اب تمہارے لئے جائز ہے کہ معاش کے کاموں میں مشغول ہو جاؤ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ رزق بھی اللہ پاک کا فضل ہے اس کی نعمت ہے یقیناً مال کی محبت اچھی نہیں مال کی محبت آدمی کو علاقت میں ڈال دیتی ہے البتہ زندگی گزاننے کے لئے مال دولت رزق ہونا بھی ضروری ہے ظاہر ہے مال ہوگا تو ہم زندگی کی بنیادی ضروریات پوری کر پائیں گے مال ہوگا تو اپنی اپنے اہل خانہ کی بال بچوں کی بہتر کفالت کر سکیں گے مال ہوگا تو ہی خود کو بال بچوں کو تنگ دستی مفلسی اور بھیک وغیرہ مانگنے سے محفوظ رکھ سکیں گے مال ہوگا تو ہی صدقہ و خیرات کے فضائل حاصل کر پائیں گے مال ہوگا تو رشتہ داروں اور پروسیوں وغیرہ کے مال حقوق ادا کر پائیں گے مال ہوگا تو اللہ پاک کی رضا کے لیے کوئی مسجد یا مدرسہ تعمیر کر سکیں گے مال ہوگا تو حج بھی کر سکیں گے مال ہوگا تو انشاءاللہ کریم مدینہ منورہ کی حاضری بھی آسان ہوگی اور بقدر کفایت جس کے حلال ہوگا تو اس کی برکت سے انشاءاللہ کریم شیطانی چالو سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا اللہ پاک کی آخری نبی رسول حاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہی وبارک وسلم نے فرمایا قاد الفقراءن ایگونا کفرن یعنی قریب ہے کہ فقر یعنی گربت محتاجی تنگ دستی آدمی کو کفر میں ڈال دے ویسے احادیث قریمہ میں گربت کے بہت فضائل بیان ہوئے ہیں گربت بری نہیں بہت اچھی اور فائدے مند ہے مگر گربت وہ اچھی جو شکر کے ساتھ ہو جو گربت کے ساتھ شکر کی جگہ شکوا آتا ہے تو گربت حلاقت کا سبب بن جاتی ہے پیٹ کی آگ بہت خطرناک آگ ہے یہ آدمی کو بے بس کر دیتی ہے جب آدمی پر بھوک کی آزمائش آتی ہے تو خود کو سنبھالنا ایمان مضبوط رکھنا اس امتیان میں استقامت کے ساتھ کامیاب ہونا بہت دشوار ہوتا ہے بہت لوگ ہیں جو گربت محتاجی اور تنگ دستی سے تنگ آ کر اللہ پاک پر اعتراضات کرنے لگتے ہیں کفریا جملے بکتے ہیں اور ایسے بھی نادان دنیا میں ہیں جو پیٹ کی آگ بجانے یا مال و دولت کے حرص کی وجہ سے خود کو کافر لکھ دیتے ہیں خود کو کافر لکھ کر بیرون ملک کے ویزے بھی حاصل کیے جاتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ پاک ہمارا ایمان محفوظ فرمائے ہمارے سرب ایمان کی آفت سے محفوظ رکھے بہرحال فی زمانہ جتنا ممکن ہو محتاجی سے بچنے اور پقدر کفایت جس کے حلال کمانے کی کوشش کرنے میں ہی آفیت ہے حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے ولی کامل عالم باعمل ہے آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے ایک تھیلی نکالی اس میں درہم و دینار یعنی چاندی اور سونے کی سکے تھے فرمایا اسے راہ خدا میں صدقہ کر دو لوگوں نے عرص کیا آلی جا آپ تو مال سے بچنے کا درس دیتے تھے آپ نے خود مال جمع کیا اس میں کیا حکمت ہے فرمایا میں اس کے ذریعے شیطان کی چالوں کو ناکام بناتا رہا ہوں جب شیطان مجھے وسوسے ڈالتا کہ کہاں سے کھاؤ گے تو میں کہتا میرے پاس مال ہے اسے خرچ کروں گا موسیقی موسیقی